برگیڈیر پرنس عباس عباسی ریاست بھاولپور کے آخری حکمران نواب سرصادق محمد خان عباسی پنجم مرہوم کے سب سے بڑے بیٹے تھے آپ بائیس مارچ انیس سو چوبیس میں سادگر پیلیس ڈیرہ نواب صاحب میں پیدا ہوئے آپ ایچیسن کالج لاہور اور آئی سی ایس کالج دیرہ دون انڈیا سے تعلیم یافتہ تھے آپ نے اپنے ملٹری کریئر کا آغاز بطور سیکنڈ لیفٹننٹ کیا دوسری جنگ عظیم میں برما اور پرشیا میں خدمات سرانجام دی انیس سو تیرٹالیس سے انیس سو چوالیس تک اے ایچ کیو لاہور ریکروٹنگ آفیسر رہے انیس سو اٹالیس میں ریاست بھاولپور کے ایکٹنگ وزیراعلا جبکہ انیس سو اٹالیس سے انیس سو انچاس تک ڈپٹی وزیراعلا رہے انیس سو پیچتر سے انیس سو سیتتر تک گورنر پنجاب رہے یکم جنوری انیس سو بہتر میں حکومت پاکستان نے ہر قسم کے رینکس ٹائٹلز اور آنرز آپ سے چھین لیے سرصادق محمد خان عباسی ٹرسٹ کے چیئر پرسن رہے صادق پبلک سکول بھاولپور کے پیٹرن بھی رہے اٹھارہ مارچ انیس سو پینتالیس میں آپ کی شادی ریاست بھاولپور کے تعلیم و صحت کے وزیر میجر مولوی شمس الدین قریشی کی صاحب زادی بیگم شمسہ سے ہوئی جن میں سے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہوئیں سب سے بڑے بیٹے نواب صلاح الدین عباسی موجودہ نواب آف بھاولپور ہیں جبکہ چھوٹے بیٹے پرنس فلاح الدین عباسی دو ہزار سولہ میں کینسر جیسے موزی مر سے لڑتے ہوئے وفات پا گئے تھے پرنس عباس عباسی مرہوم کی بڑی بیٹی صاحب زادی آئیشہ یاسمین عباسی انیس سو چون میں پیدا ہوئیں آپ سینٹ جوزف کومننٹ سکول کراچی کنیٹ کالج فور وومن لاہور اور سکول آف اورینٹل اینڈ افریقن لینگویجز لنڈن سے تعلیم یافتہ ہیں ایشیا ہاؤس لنڈن کی پیٹرن وائس چیئرمین رہیں آپ کی شادی سابق وزیر علیہ پنجاب نواب صادق حسین قریشی کے بیٹے نواب مقبول حسین قریشی سے ہوئی جبکہ دوسری شادی برطانیہ کے مشہور وکیل کامل انصر سے ہوئی پرنس عباس عباسی مرہوم کی دوسری بیٹی شہزادی صفیہ نوشین عباسی سینٹ جوزف کومننٹ سکول کراچی اور کراچی یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہیں ان کی شادی حیدر آباد دکن کے سید علی حسنین سے ہوئی ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہیں پرنس عباس عباسی نہایت شریف النفس انسان تھے بھٹو نے آپ کے خاندان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا گورنر مقرر کیا آپ نے گورنرشپ کے دوران پردے کی سخت ہدایت جاری کر رکھی تھی آپ کا حکم تھا کہ کوئی عورت اکیلی کسی بھی کام کے لیے نہ آئے اگر شادی شدہ ہے تو خاوند کے ساتھ آئے اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اپنے باپ یا بھائی کے ساتھ آئے آپ کو انیس سو پینتالیس میں بریٹش وار انڈ انڈین سرویس میڈل انیس سو پچاس میں پاکستان انڈیپینڈنس میڈل انیس سو چھپن میں پاکستان ریپبلک میڈل اور امتیاز عباسیہ فرسٹ کلاس میڈل سے بھی نوازا گیا آپ کو مینود دولہ، رکنود دولہ، سیفود دولہ، مخلص الدولہ اور نسرت جنگ کے القباد سے بھی نوازا گیا امیر آف بھاولپور ہونے کی حیثیت سے پرنس عباس خان عباسی اپنی گاڑیوں پر لال نمبر پلیٹ کا استعمال کرتے تھے جبکہ ان کی تمام گاڑیاں ہر قسم کے موٹر ٹیکسز سے مستثنہ تھیں حکومت پاکستان کی جانب سے وہ تمام ریاستیں جو پاکستان میں زم ہوئیں ان کے حکمرانوں کو سلانہ وظیفہ دیا جاتا تھا لیکن انیس سو بہتر میں بھٹو نے اس سلانہ وظیفے کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ مہانہ پینشن کا نظام متعارف کر آیا جو کہ آتک چلا رہا ہے پرنس عباس عباسی کو امیر آف بھاولپور ہونے کی حیثیت سے ڈپلومیٹک پاسپورٹ اور پروٹوکول بھی دیا جاتا تھا نواب عباس عباسی مرہوم 1966 میں اپنے والد نواب سرصادق محمد خان عباسی پنجم کی وفات کے بعد امیر آف بھاولپور بنے پرنس عباس عباسی ظلفکار علی بھٹو کے دور میں پنجاب کے گورنر رہے جبکہ زیاالحق کے دور میں فیڈرل منسٹر یعنی کے وفاقی وزیر بھی رہے پرنس عباس عباسی نے 14 اپریل 1988 کو کراچی میں وفات پائی اور آف شاہی قبرستان قلعہ دراور میں مدفون ہے پرنس محمد عباس خان عباسی وازہ پاکستانی پولیٹیشن and member of royal family of بھاولپور state he served as fifth governor of Punjab from 31st July 1975 until 5th July 1977 سیست پر بار سی عاتی سارت میں سحصاب آہ سبب آہ سباب سی عدوان سارت میں قرار بصورتا لہو اور ایچی سنوی گائنج کے سپنے ایچیر سنوی جو کے سرارے گرس اینڈیو 1943 – 1944 He also remained Acting Chief Minister of Bhopalpur State 1948 and Deputy Chief Minister 1948 – 49 He had two sons and two daughters named Nawab Slahuddin Abbasie the Grand Amir of Bhopalpur Prince فلاہ الدین عباسی who had died of cancer in 2016 صاحب زادی آئشہ یاسمین عباسی who was married to نواب صادق حسین قریشی's son مقبول حسین قریشی نواب صادق حسین قریشی served as chief minister of Punjab whereas his second daughter princess صفیہ نوشین عباسی was married to سید علی حسین of ہیدر آباد دکان سٹیٹ he was given the titles of نسرت جنگ مویند دولہ مخلصد دولہ سیفد دولہ and جلال ملک he received امتیاز عباسیہ first class British war and India service medal in 1945 Pakistan independence medal in 1950 and Pakistan republic medal in 1956 the government of Pakistan deprived him of his ranks titles and honors on 1st january 1972 prince abad sabasi was married to begum shamsa sahiba who was the daughter of maulwi shamsuddin who remained minister of bhafalpur state for education and health prince abad sabasi was exempted from motor cars taxes and he was authorized to affix red color number plates on his vehicles prince muhammad abad sabasi was inducted as ameer of bhafalpur in 1966 by the president of pakistan after the death of his father in 1966 nawaab general sar sadiq muhammad khan abad sabasi the last ruler of the former princely state of bhafalpur nawaab muhammad abbas khan abad sabasi served as panjab governor in the bhutto regime and was a federal minister in the ziyal haq government he was father of the present ameer nawaab salahuddin abad sabasi nawaab abbas abasi died on 14th april 1988 in karachi and he was buried in royal graveyard of fort dirawur in cholistan nawaab muhammad abbas khan abasi established the sar sadiq muhammad khan trust which funded the sadiq public school daru laman orphan house abbas public high school english medium along with sadiq abbas degree college sa degree college and jamiai mosque al sadiq bahawalpur al sadiq 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 al sadiq